پچانس سال بعد راجع کو مشکل سے دوسرا فراجع وشویدیالے ملا اور اب وشویدیالے کے ایک شیطرہ دیکار کو کم کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا کانگرہ اور چمبہ زلہ کے مہا ویدیالے جو سردار پچویل وشویدیالے کی انترگت تھی ان کو ہماجر پردیش وشویدیالے میں ملانے کا فیصلہ لیا جن کی کل سنکھیاتی ہتر ہے سردار پچویل وشویدیالے کے پاس اب ماتر چھالیس کالج ہی رہ جائیں گے پردیش سرکار کے اس فیصلے کو لے کر اکھل بھارتیا ویدارتی پریشت اکائی منجری دوارہ دھرنا پرداشن کیا گیا چھاتر سنگٹھن نے پردیش سرکار کے اس فیصلے کی کڑی شبدوں میں نندہ کی اور اسے شکشہ ویوہ ویروتھی فیصلہ کرار دیا اے بی بی پی منجری اکائی کی اپادیاک شسیہ نے کہا کہ پردیش سرکار راجعو تک مطمیدوں کے چلتے وشویدیالے کو بند کرنے کا شریع انتر رچ رہی ہے پہلے ایس پیو کو سٹاف کو خود بلائے پھر سٹاف کم ہونے کا حوالہ دے کر اس کے دائرے کو کم کر رہی ہے باچل پردیش کانگریس سرکار کے دوارہ جو ابھی تو صرف یہ صرف بات رکھی ہے کہ جو دائرہ ہے جو جیسے ایس پیو منڈی کا جس میں کی کانگڑا اور چمبا کو کٹ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن سرکار نے اس پہ کوئی عملی جامعہ نہیں پنایا ہوگا ہے لیکن سرکار نے بے شک یہ کیبینٹ میں بات رکھی ہے پچھلے ورش جو 33,000 جو سٹوڈنٹ تھے ریجیسٹریشن ہوئی تھی اور اس ورش بھی 34,000 کے قریب ہماری جو بچوں کی ریجیسٹریشن اس پٹیل یونیورسٹی میں ہوئی ہے منڈی میں ہمارے جو ٹوٹل نمبر آف کالیجز ہیں وہ 36 آ رہے ہیں اور کلو میں 9 آ رہے ہیں اور سپیتی میں ایک کالیج ہمارا اس میں آ رہا ہے جس کے کارن کی 46 کالیج کی ماتر یہ یونیورسٹی بن کر رہ جائے گی لیکن ہم سرکار سے اپیل اور درخواست کریں گے سبھی یوہ ورک سے کہ ایجوکیشن ہمارا ایک ایسے سیڈی ہے جو اپنا بھوشیہ سوار سکتی ہے اور سرکار بھی مجھے پوری امید ہے سرکار سے جو پٹیل یونیورسٹی ہے جس طرح ہماری سرکار پٹیل یونیورسٹی کو چلانے میں سیوگ کر رہی ہے اور لگاتار ایسا ہی سیوگ جو آنے والے ورشوں میں بھی ہماری جو کانگریس سرکار ہمارے ماننی ہیں ششوی مکھیا منتری شکو وندر سنگھ شکو جی اس پٹیل یونیورسٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا پورا سیوگ دیں گے تو مہرا پورا ماننا ہے کہ سرکار اس پہ جو نرلے لے گی وہ صحیح نرلے لے گی لیکن جو ابھی افوائے ہی بول سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوئی ہے لیکن لوگ کچھ بھی کہیں کوئی بپکش کچھ بھی کہیں کہ سرکار اس یونیورسٹی کا داریا گھٹا رہی ہے لیکن میں بپکشی دل سے بھی یہی کہنا چاہوں گا جب تک کوئی ڈیسیزن آپ کے سمکش نہ آتا ہو تو آپ ایسا کریے کہ جو چلا ہوا اس چارو روپ سے پٹیل یونیورسٹی کا کاریکال اس چارو روپ سے ہی چلتا رہے گا یہ میں آپ سے میں یہ یوہ کانگریس کی اور سے میں بشواس آپ کو دلانا چاہتا ہوں اور سرکار سے بھی یہ مانگ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پٹیل یونیورسٹی کا جو کاریکرم ہے لگاتار نیرنتر جو اچھا چل رہا ہے اس کو نیرنتر نہ ایسا ہی چلنے دے اور آنے والے سمیہ میں ادھر جو فیکلٹی کی جو افشکتہ ہے اس کالج میں ہم پورے اپنے جوز کے ساتھ اور پورے اپنی پوری کوشش کے ساتھ پورے پریاسوں سے ادھر پوری فیکلٹی کا جو پوستے کھا لیے ان کو بھی بھرنے کی پوری کوشش کریں گے